نمزکار دوستو سواگت ہے آپ سب درسکو کا ویدر الارٹ انفرمیشن میں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دیش کے موسم کی پر لیکن سب سے پہلے ایز اے انیمیشن آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو بنگال کی خاڑی پر سسٹم بنا تھا ڈیپ ریپریشن جو کافی پر بھاوشہ لی ہوا اور دکشن پرشمی اتر پردیش سے ہوتے ہوئے اور ساتھ ہی اتری مدی پردیش کے حصو سے ہوتے ہوئے وہ اس سمیں یعنی آج پانچ اگست ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پوروی رجستان کے اوپر دکھائی دے رہا ہوگا آپ دیکھیں کہ اس سسٹم کتنا سٹرونگ ہے کہ اس کی وجہ سے عرب ساغر کا جو موششر ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ اسی کے آس پاس اٹریکٹ ہو رہا ہے اور ساتھ ہی کچھ جو موششر بنگال کی خاڑی کا ہے وہ بھی اسی کے فوٹیلز میں ہوتے ہوئے نیپال کے راستے اس سسٹم کے اردگرد گھومنے لگا ہے اسی وجہ سے جو دیس کے جو مدی بھارت کے علاقے تھے اور پوری بھارت کے حصے ان بھاگوں پر بھیجن باریس دیکھنے کو ملی تھی اور اب جو باریس کا جور رہے گا وہ سب سے ادھک آپ کو راجستان کے حصوں پر دیکھنے کو ملے گا اور یہاں سے ہمارا عنوان ہے کہ یہ اتر پسچمی دیسا کی طرف موگ کرے گا اور راجستان کے پسچمی علاقوں سے ہوتا ہوگا ہے یہ دیرے دیرے کمجور ہو کر نصف پراباوی ہو جائے گا فیلال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پراباو کی وجہ سے جو ہوائے ہیں وہ لگ بگ کافی تیجی کے ساتھ اتر بھارت اور ساتھ ہی مدی بھارت اور پسچم بھارت کی طرف جا رہی ہے لیکن آپ کو ایک بات بتا دے کہ ایک میت ہے کہ جب بھی کوئی سسٹم بنتا ہے تو اس کے وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے دخسنی علیسے میں تو کافی ادھک باریس ہوتی ہے پر اتر حصے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بھی ہوائے تو یہاں بھی پہنچ رہی ہے عرب ساغر اور بنگال کی کھاڑی کی پر لیکن وہاں پر باریس مینے کی سمباؤنہ بہت بہت ہی کم رہے گی آج سب سے ادھک جو باریس آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ صرف فیلال اس سسٹم کے آس پاس ہی دیکھنے کو ملے گی باقی جو انعے علاقے رہیں گے ان بھاگوں پر کوئی خاص ایکٹیوٹی ہونے کی سمباؤنہ دکھائی نہیں دی رہی کیونکہ جو مونسون ٹرف ہے جو مین سسٹم ہوتا ہے اس سیزن کا وہ اس سسٹم کی وجہ سے دکھستین کی طرف آ گئی ہے اور اسی وجہ سے جہاں جہاں پر مونسون ٹرف گزرے گی اسی کے آس پاس ادھک باریس ہوگی باقی جو انعے علاقے رہیں گے ان بھاگوں پر باریس ہوگی پر لیکن وہاں پر ادھک تر سمیں موسم صاف رہے گا اور کہیں کہیں پر چھٹپوٹ باریسی آپ کو دیکھنے کو ملے گی یعنی جو پیچی رین ہوتی ہے وہی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے آئیے جانتے ہیں کہ دیش کے کن کن رجو پر اگلے دو دنوں کے دوران باریس ہونے کی سمباؤنہ دکھائی دی رہی ہے تو دوستو جیسے کہ ہم نے آپ کو اینیمیشن میں دکھایا تھا کہ جو لو پریشر ایریا تھا وہ آگے بڑھتے ہوئے رجستان کے پوروی حصوں پر پہنچ جائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آج ان بھی بھاگوں پر دکھائی دی رہا ہے جہاں پر یہ ہوای آپ کو گھومتوی دکھائی دی رہی ہوں گی یہیں پر ہی وہ سسٹم ہے اور اب وہ پہلے جو ڈیپ ریپریشن منہ ہوا تھا وہ اب کمجور ہو کر ایک نیم ندباو کے چھتر کے دوپ میں بن چکا ہے دیرے دیرے یہ اور ادھیک کمجور ہو جائے گا اور پھر سائیکلونک شرکولیچن اور اس کے بعد یہ نصف پراباوی ہو جائے گا فیلال جو اس کا پراباو دیکھنے کو ملے گا اور جس کی وجہ سے باریس ہوگی وہ سب سے ادھیک اسی کے آس پاس ہوگی جن میں جائپور اور ساتھی آس پاس کے علاقے پوروی راجستان دکھسن پوروی راجستان ان باگوں پر کئی ستھانوں پر مدیم سے باری باریس آپ کو آج دیکھنے کو ملے گی اور ساتھ ہی یہ باریس پسچمی مدی پردیس پر بھی کئی ستھانوں پر مدیم اور کچھ ستھانوں پر باری ہونے کی سمباؤنہ آج رہے گی گجرات کے حیثوں پر بھی موسم بدلے گا پر لیکن یہاں پر اس کے وجہ سے باری باریس ہونے کی سمباؤنہ نہیں ہے پر ہلکے سے مدیم باریس اور کچھ ستھانوں پر باری باریس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اور پسچمی ترتے حیثوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ممبئی اور آس پاس کے علاقے پر اس کا پراباو رہے گا کیونکہ یہاں پر جو ہوای ہے وہ کافی تیجی کے ساتھ گھومے گی جس سے کہ یہاں پر بادل بنیں گی گھنے بادل اور اسی وجہ سے ممبئی اور آس پاس کے علاقوں پر باری باریس ہونے کی سمباؤنہ آج رہے گی انترک مدیمہ راشت ویدھرب اور آس پاس کے علاقوں پر ہلکے سے مدیم باریس ہونے کی سمباؤنہ آج ہمیں دکھائی دے رہی ہے باقی انہیں جب پسچمی ترتے حیثوں پر رہیں گے ان باغوں پر آپ اشتاگرد باریس کم ہوگی اور انہیں باغوں پر آپ کو ہلکے سے مدیم باریس ہی دیکھنے کو مل سکتی ہیں دکھائی باریت کے راججو پر پچھلے کافی دنوں سے منسون کمجور ہے اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ اس سے پہلے کیلیل کے حیثوں پر جو بھیشن باریس ہوئی ہے اور وہاں جو تباہی مچی ہے لگ بگ دوستوں سے ادھک لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے ان باغوں پر اس کے بعد باریس بہت کم ہوئی ہے اور یہ راحت کی بات ہے کیونکہ وہاں پر راحت بچاؤ کا کام ابھی بھی جاری ہے جس سے کہ وہاں اگر بارس ہوگی تو وہاں اس میں بہدہ آئے گی اور اگر نہیں ہوگی تو وہ کام آسانی سے انڈیار آف کی ٹیم میں کر پائیں گی فیلال ان باغوں پر آپ کو راحت ملے گی اور صرف حلقی ہی بارس کہیں کہیں پر دہنے کو مل سکتی ہے ان باغوں پر بھی اپیکس آگرد مونسون ابھی کمجور رہے گا کیونکہ یہاں پر سیدھے طور پر جو کوئی سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے اس کا پربھاو ہوتا ہے پر ابھی کوئی سسٹم ڈیولپ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا اس لئے ان باغوں پر کوئی خاص بدل ایکٹیوٹی نہیں ہوگی اور موسم آپ ایک سا کرت ادکتر سامنے صاف ہی رہے گا پر لیکن شام کے سامنے کچھ بادل بن سکتے ہیں اور حلقی بارس آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے مدی پردیس کے پوروحی سے چھتیس گڑ اور ساتھ ہی ساتھ پشن بنگال جھارکن اور بیہار ان باغوں پر ابھی بھی مونسون کمجور رہے گا کیونکہ جو سسٹم لو پریشر بنا ہوا تھا وہ آگے موگ کر چکا ہے اور سارا موشتر اسی کے اردگرد گھوم رہا ہے اس لئے باقی انہی علاقوں پر موشتر اتنی مہادرہ میں نہیں پہنچ پا رہا اور ساتھ ہی اس کی وجہ سے مونسون ٹرف بھی دکھن بڑھتی ہو چکی ہے اس لئے بارس ان باغوں پر آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی پر ہلکی بارس سے ہم انکار ان باغوں پر بھی نہیں کر سکتے اتر بھرت کے ایسے سوپا جمبو گسمیر پر ہلکے سے مدیم بارس ہوگی مجھر پردیس اور اترہ کن پر بازل بنیں گے اور ہلکی بارس آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے باقی پنجاب، ہریانہ، دلی، پسچم اتر بردیس اور ساتھی پسچمی رجیستان اور پوروی رجیستان ان باغوں پر آپ کو دیکھنے کی سمباغنہ بہت کم رہے گی پر یہاں پر پوروی ہوای چلیں گی پر بارس ہونے کی سمباغنہ ان باغوں پر بہت کم ہمیں دکھائی دے رہی ہے پر ان باغوں پر کہیں کہیں پر بادل بن سکتے ہیں اور ہلکی جو پیچی شاور ہوتے ہیں ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے انت میں پورویتر بھارت کے حصے پر پہنچے تو پورویتر بھارت پر آسام میگاہلی مانیپور مجورم اور ترپورا ان باغوں پر بنگال کی خادش سے سیدھا موشٹر پہنچے گا جس سے کہ ان باغوں پر ہلکی سے مدیم بارس ہوتی رہے گی آگے بھی اور آج بھی ان باغوں پر ایسی ہی بارس ہونے کی سباغنہ رہے گی اس کے بعد ہم آگے بڑے اور کلچھ ہیں آگست کے موسم کو دیکھیں تو جو سسٹم رجیستان کے اوپر بنا ہوا تھا وہ کمجور ہو جائے گا اور ایک سرکلوشن کے روپ میں اس سمیں پسٹمی رجیستان کے اوپر پہنچ جائے گا اب جو بارس رہے گی وہ پسٹمی رجیستان کے حصے پر تھوڑی بڑھے گی لیکن میکسیمم جو بارس بڑھے گی جو ادھک پروبائبلٹی رہے گی بارس بڑھنے کی وہ اتر بھارت اور پوری بھارت کے لاجیوں پر رہے گی وجہ یہ ہوگی کیونکہ سسٹم کمجور ہو چکا ہے اور جیسے ہی سسٹم کمجور ہوتا ہے تو جو مونسون ٹرف ہوتی ہے وہ اتر بڑھتی ہونا شروع ہو جاتی ہے کل سام سے مونسون ٹرف اتر بڑھتی ہونے لگے گی اور کل آپ کو موسم اتر بھارت کے حصے پر بدلہ دکھائی دے گا یعنی آج کی مقابلے جیسے کی آج برائیٹ سنسائن ہے موسم بلکل صاحب بنا ہوا ہے اور تو کل آپ کو ان بھاگوں پر بادل دکھنے لگیں گے اور کل جمع وسمی ریمتر پردیس اور اترہ خند پر تھوڑی انٹینسٹی بارس کی بڑھے گی اور یہاں پر ہلکے سے مدیم بارس آپ کو کل دیکھنے کو ملے گی باقی میدانی ایسو پر پنجاب، ہریانہ اور دلی ساتھی پسچیم اتر پردیس ان باغوں پر کل شام تک تو موسمی گتیویدیاں ہونے کی سمبابنہ کم ہے پر لیکن سام کے سمیں پسچیم اتر پردیس پر بادل بننے لگیں گے اور خاص طور پر ان علاقوں پر جو اترہ خند سے سٹے بھی آتے ہیں جن میں مجھا فرندگر، ساملی اور میرٹ اور ساتھ ہی بلند سہر اور بجنور ان باغوں پر بادل بنیں گے اور ہلکی بارس کی گتیویدیاں کل سے ان باغوں پر سرو ہو جائیں گی اس چکرباتی اور کے شیطر کی وجہ سے پسچیمی راجستان ساتھ پوروی راجستان ان باغوں پر ہلکے سے مدیم بارس آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہیں پوروی اتر پردیس اور سینٹرل یوپی بیہار جارکر پسچیم بنگال ان باغوں پر چونکہ مونسون رفع اب اترورتی ہونے لگے گی اس لئے یہاں پر بھی بارس بڑھے گی اور آپ کو کچھ ستھانوں پر ہلکے سے مدیم بارس کل سے دیکھنے کو ملنے لگے گی دیس کے سینٹرل لاج جو پر اب بارس کم ہو جائے گی کیونکہ اس سسٹم بنے ہوئے جو سسٹم بنے تھے وہ کمجور ہو چکے ہیں اس لئے یہاں پر اب بارس کم ہو جائے گی اور مدیم پردیس چھتیس گڑھ اور ساتھی مدیم مہاراشت ان باغوں پر آپ کو ہلکے سے مدیم بارس ہی کل دیکھنے کو ملے گی گجرات کے حصوں پر بارس کم ہو جائے گی اور صرف ہلکی بارس آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے پسچیمی تلٹے علاقوں پر پہنچے تو ممبئی سے لے کر کیرال تک بارس کی اتیویدہ کم رہے گی اور ہلکے سے مدیم بارس ہی اب ان باغوں پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے آنتری کرناڑک تمیلاڈو اور اندرپردیس ان باغوں پر تھوڑی بارس بڑھے گی پر لیکن جدہ بارس ہونے کی سمپاؤں نہ نہیں ہیں اور صرف ہلکی ہی بارس سے آپ کو سنگوچ ان باغوں پر کرنا پڑے گا پروتر بارت کے حصوں پر کیوکچو کی موشتر بنگال کی کھاڑی سے بڑا ہے اس لئے ان باغوں پر سوڑی بارت بڑھے گی اور مدیم سے باہری بارت آپ کو کل ان باغوں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے ابھی فلال کے لئے بیدر الارٹ انفرمیشن میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی دنیاواد